بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی علیہ السلام مدد میں اس وقت حاضر ہوا ہوں مومنی آپ کے سامنے اپنے بھائی اپنے دوست خطیبِ آلِ محمد شہیدِ حقِ زہرہ شہیدِ راہِ غلایت شہیدِ راہِ حسینیت قبلہ و قعبہ اللہ ما ناصر عباس شہید اللہ مقامہ یہ متعلق کچھ گفتگو کرنے کے لئے اللہ ما ناصر عباس کے ساتھ میرے کئی حوالے ہیں میرے کئی رشتے ہیں میرے کئی ناتے ہیں وہ میرا بھائی تھا وہ میرا دوست تھا وہ میری جان تھا وہ میرا عشق تھا میں نے اپنی زندگی میں کسی کو اتنی جلدی ترقی کی منزلیں تہہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی جلدی اللہ ما ناصر عباس نے آغاز کیا اور جتنی جلدی اس نے اپنی رفتار کو بڑھایا اور جتنی جلدی اس نے خطابت کے جتنے بھی اسلوپ تھے ان میں مہارت حاصل کی میرا بچپن تھا دیرغازی خان کا شہر تھا پاکستانی چوک سولہ ربیو الول کا جشن ہوا کرتا تھا وہاں پر پہلی مرتبہ میری علامہ صاحب سے ملاقات ہوئی ملاقات اس طور پہ ہوئی کہ قبلہ و کعبہ علامہ عرفان عبدی صاحب جو کہ قبلہ ناصر عباس کے استاد محترم تھے وہ ان کے ساتھ وہاں پہ تشریف لائے عبدی صاحب نے وہاں پہ خطاب پڑھنا تھا اور پاکستانی چوک خبر جشن یادگار جشن تھا وہاں پر کافی زیادہ وجون تھا کافی زیادہ لوگ شیعہ سنی مسلک کے علامہ عبدی صاحب کو سماعت فرمانے کی آئے ہوئی تھا تو اس وقت ایک انیس بیس سال کا لڑکا میرے نانا جی سید خادم اسم شاہ صاحب کے ہوئی پیش ہوا اور اس نے کہا قبلہ اگر میں تھوڑے دیر یہاں پہ تقریر کر لوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے چونکہ وہاں پہ وہ بانے کی حیثیت سے تھے ان نے کہا بیٹا آپ پڑھلو پہلی مرتبہ میں نے انیس سال کے لڑکے کو خطابت کرتے ہوئے دیکھا اور میں نے اس کی خطابت کے رنگ جب دیکھے تو مجھے اندازہ ہو گیا اور مجھے ایک شیر بڑا یاد آئے میں دوارا دیتا ہوں کہ میری منزل کا اندازہ لگاؤ میرا پہلا قدم ہے کہکشان پر اور اس نے وہ ثابت کر کے دکھایا کہ اس کا پہلا قدم ہی کہکشان پر تھا اور اس کی منزلیں کہکشان سے بہت آگئے تھے عرصہ گزر گیا میں تعلیم میں مصروف ہو گیا علامہ صاحب اپنی خطابت میں اپنے ذاکری میں ملاقات گاہے بگاہے ہوتی رہی تھی مگر زیادہ طویل ملاقاتیں نہ ہو سکتی لیکن جب میں لاہور میں بیئے کر رہا تھا تو بیئے کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ جب میں واپس لاہور آیا انیس سو چھانوے میرے والد صاحب کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد لوگوں نے جب مجھے ذاکری میں آنے کی دعوت دی تب میں جب لاہور انٹر ہوا تو میری آنکھیں کھلی رہ گئیں اور رشق سے بھی اور غرور سے بھی کیونکہ میرے بھائی علامہ ناصر عباس کے استحارات سے پورا لاہور بھرا ہوا تھا کوئی گلی ایسی نہیں تھی کوئی بارگاہ ایسی نہیں تھی کوئی مسجد سے ملحقہ بارگاہ ایسی نہیں تھی کوئی محفل ایسی نہیں تھی بزمی ولایت کی بزمی ازا کی جس میں علامہ ناصر عباس کو مدعو نہ کیا گیا ہو جس میں علامہ ناصر عباس کا نام نہ ہو بڑے بڑے پوسٹرز بڑے بڑی استحارات صرف علامہ صاحب کے نام سے بڑے ہو گئے تھے اور میری اس کے بعد ان کے ساتھ جو تعلق تھی جو تعلق تھا اور جو ناتا تھا وہ اور زیادہ مضبوط ہوتا گیا کیونکہ میں بھی ذاکری میں آیا اور میں نے ان سے بڑا کچھ سیکھا ان کی جو شولہ بیانی تھی ان کی آواز میں جو گھنگھرز تھی جو خطابت میں ان کو گرپ حاصل تھی وہ بہت کم لوگوں میں دکھائی تھی وہ پیدائشی طور پر خطیب تھا وہ پیدائشی طور پر ذاکر تھا نہ تو وہ بنا نہ وہ بنایا گیا وہ بنا بنایا آیا تھا اور پھر اس نے آکے اپنا جیسے لوہم منوایا وہ جادکار ہے پھر وہ نہیں رہا وہ پھر نہیں رکا پھر وہ اس کی رفتار سے ہم سب حیرت میں چلے گئے وہ اتنی سپیڈ میں چلا کہ اس نے منزل عبور کرتے 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 ایک مرتبہ پورے پاکستان میں مجھے صرف علامہ ناصر عباس شہید کا نام ہزارانے لگا لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنا جلد باز نکلے گا وہ اتنا جذباتی نکلے گا اور اس کو آل محمد کے گھرانے سے اتنا والہانہ جنون کی حد تک عشق ہوا کہ پھر اس کے بعد اس نے اپنی رفتار میں کمی نہیں آنے دی پھر دو ہی بڑے نام تھے ایک علامہ انفان عباس عابدی صاحب اور ایک شہید محسن نکلی پھر وہ تیسرا نام جو ہے علامہ ناصر عباس کا ان کے درمیانہ کے شامل ہوا یہ پہلا شاگر تھا جو اتنی جلدی اپنے اسادسہ کے ساتھ تھا کہ اس فہرست میں شامل ہوا آج اس وقت اس دور میں جب بھی شہادت کا ذکر ہوتا ہے مومنین کی شہادت کا یا ذاکرین کی یا خطاب خطیبوں کی اس وقت صرف تین نام سب سے زیادہ لیے جاتے ہیں اور اس وقت بچے بچے کے شیعہ قوم کے ہر گھر میں اگر تذکرہ شہادت ہوتا ہے تو تین لوگوں کا سب سے زیادہ نام لیا جاتا ہے ادھالعام اللہمہ عرفان عباس عابدی صاحب میرے والد بیرامی قبلہ و قعبہ حمد اہل بیت شہید موسن نقوی اور شہید محسر عباس اور یہ نام ہمیشہ رہیں گے زندہ رہیں گے کیونکہ ان کی موت کا مقصد بہت بڑھا تھا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شہید اور بھی ہیں ہمارے ملک میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں لیکن سب سے زیادہ ان کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ باقی لوگوں کی طرف موت خود آئی ہے اور یہ تین ہستیاں ایسی تھیں جو موت کی طرف خود چل کے گئے ہیں اور یہ بہت بڑی کامیہ بھی ہوتی ہیں جب اپنے آپ کو امام حسین کی ذات میں فنہ کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کا نام باقی رہتا ہے اور شہید ناصر عباس ہمیشہ زندہ رہے گا ہمارے دلوں میں گھروں میں ہماری دھڑکنوں میں خطابت کے اسلوپ میں ممبر پہ لہجے میں الفاظ میں اور اس کی فرصاد و ملاوت مجھے جاری کی بڑھا ہے والسلام یا علی مدد حقیق مصر